اہم خبر آپ کو دیں اسلام آباد میں امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے امریکی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سادت ٹرم کے بیان پر شدید اعتجاج کیا گیا ہے اسلام آباد میں امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حمد میر صاحب مائے ساتھ ہیں میر صاحب کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس جی ڈیویڈ ہیل صاحب کو تقریباً آپ سے ایک گھنٹہ پہلے دفتر خارجہ طلب کیا گیا اور ان کو دفتر خارجہ طلب کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے تمام اہم ریاستی اداروں نے آپس میں صلاح مشورہ کے بات کیا اس سلسلے میں وزیراعظم شاید حکان عباسی نے پہلے وزیراعظم خواجہ آسد صاحب کے ساتھ صلاح مشورہ کیا اس کے بعد آرمی چیف جنرل کمر جویر باجوا اور وزیراعظم کی بات چیت ہوئی اور پھر اس میں کچھ دیگر جو سینئر حکومت کے عددار ہیں ان سب نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ کیا امریکہ کے صدر ڈاللڈ ٹرم کی جو ٹویٹ ہے اس کو اگنور کر دیا جائے یا اس پہ نوٹس لیا جائے تو سب کا یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے اور شدید احتجاج کرنا چاہیے جس کے بعد پھر فوراں آفس نے امریکی سفیر مسٹر ڈیویڈ ہیل کو کانٹیکٹ کیا اور انہیں فوری طور پر دفتر خارجہ میں سمن کیا گیا طلب کیا گیا وہ آئے اور پھر ان کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ کے صدر ڈاللڈ ٹرم نے یہ جو ٹویٹ میں الزام لگایا ہے تیتیس ارب ڈالر کی انداد کا یہ الزام بالکل غلط ہے اور آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے اور ان کو بتایا گیا کہ اس الزام بے بنیاد الزام کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور اب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ کل اس سلسلے میں کبینہ کا اجلاس بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی کل مزید شخص ردعمل آئے گا اور اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اس سارے معاملے پر ایک فیٹ پہ ہے اور امریکی صفیر کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریسپونس ہے اس کو صرف آپ دفتر خارجہ کا ریسپونس نہ سمجھیں بلکہ یہ پوری ریاستے پاکستان کا ریسپونس ہے اور اس میں جو پاکستان کے تمام ریاستی ادارے ہیں ایک پیج پہ ہیں وزیراعظم شایف حکان عباسی اس سلسلے میں کچھ اپوزیشن پارٹی جو ہیں ان کے رہنماؤں کو بھی کل اعتماد میں لیں گے اور کوشش کی جائے گی کہ یہ جو ریسپونس ہے اس میں پوری پاکستانی قوم متحد نظر آئے نہ صرف یہ کہ تمام ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہوں گے بلکہ حکومت اور اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہوگی اور اس سلسلے میں ان اوفیشلی غیر رسمی طور پہ کچھ اپوزیشن پارٹیوں کے جو رہنماؤں ہیں ان سے حکومت کے مختلف لوگوں نے رابطہ کیا بھی ہے اور انہوں نے لیکین بلایا ہے کہ ریاستے پاکستان کا صدر ٹرمپ کے بیان کے بارے میں جو بھی ردعمل ہوگا جو بھی اتجاج ہوگا اس میں حکومت اور اپوزیشن ایک ہوگی امریکی صفی ڈیویڈ ہیل کو دفتر خارج طلب کیا گیا ہے اور صدر ٹرمپ کے بیان پر شدید اتجاج کیا گیا ہے بہت شکریہ حمد میر صاحب امر ساتھ ہے ڈیٹیلز دے رہا تھے